یورپین پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن ایڈاپٹ ہوا ہے جو پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس پر ریویو کریں گے یہ انڈی پاکستان ریزولوشن ترس دے کے دن ایک یورپین پولٹیکل گروپ نے پیش کیا بہت سے لوگوں نے اس انڈی پاکستان ریزولوشن کی حمایت کی اور اس کی پیور میں چیسے ہوئی کسی ووٹس دیئے گئے تھے اس کے برقص اس ریزولوشن کے اگینسٹ صرف چھ ووٹس حاصل ہوئے اس ریزولوشن کے مطابق پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس پر اب ایک ریویو ہوگا کیونکہ جو کنڈیشنز تھے جی ایس پی پلس کے پاکستان نے ان کنڈیشنز کو وائلیٹ کیا ہے کرنٹ ایونٹس کی روشنی میں یہ ریویو اب یورپین کمیشن اور یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کرے گا اور یہ لوگ اب یہ دیکھیں گے کہ آیا پاکستان جی ایس پی پلس سٹیٹس کے لیے الیجیبل ہے یا نہیں جیسے پہلے کہ میں اور بھی اس ریزولوشن کے بارے میں بتا دو آئے جانتے ہیں جی ایس پی کے بارے میں جی ایس پی جنرلائز کیمہ پریفرنس کا ابریوییشن ہے اور جو پرادکس دیولپنگ کنٹریز سے یون مارکٹ تک آتی ہے تو جی ایس پی ان سے امپورٹ ڈیوٹیز ہٹاتی ہے اگر سمبلی کہا جائے تو جی ایس پی ان پرادکس سے ٹیکس ہٹاتی ہے اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں پاورٹی ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتی ہے جی ایس پی یورپین یونین پر آہم کرتا ہے اور جی ایس پی پلس جس کا ایک کمپوننٹ ہے جس کے ذریعے یون ڈیولپنگ کنٹریز کو ایک ایڈیشنل انسیٹیوز یا کنسیشنز پر آہم کرتا ہے لیکن جی ایس پی پلس سٹیٹس پر آہم کرنے سے پہلے ایک ڈیولپنگ کنٹریز کو یورپین یونین کی کچھ کنڈیشنز ماننی ہوگی اور زیادہ تر وہ کنڈیشنز گوڈ گورننس انوائرمنٹ لیبر رائٹس اور ہیومن رائٹس کے ریلیڈڈ ہوتے ہیں دنیا میں اب تک آٹھ ایسے ممالک ہیں جنہیں یورپین یونین نے جیس پی پلس ٹیٹس پراہم کیا ہوا ہے اور پاکستان ان میں سے ایک ہے پاکستان کو دو ہزار چودہ میں جیس پی پلس ٹیٹس پراہم کیا گیا تھا اب اس انڈی پاکستان ریزولوشن پر آتے ہیں کہ یورپین کمیشن پاکستان کی جیس پی پلس الیجیبیلیٹی پر اب ریویو کیوں کرے گا جیس پی پلس کے جو کنڈیشنز تھے یورپین یونین کے مطابق پاکستان نے ان کنڈیشنز کو ویلیٹ کیا ہوا ہے اس ریزولوشن کے مطابق پاکستان کے بلاس پیمیلا پر بھی ایک ریویو ہوگا اور یہ ریویو پارٹیکلرلی شفقت ایمینول اور شاگوبتہ کاؤسر کے کیس پر ہوگا شاگوبتہ کاؤسر اور شفقت ایمینول جو کہ ایک قبل تھے یہ دونوں دو ہزار تیرہ میں ایک بلاس پیمز ٹکس کی وجہ سے اکیوز ہو چکے تھے بلاس پیمی کیسز پر یہ لوگ ریویویز لیے کریں گے کیونکہ ان کے مطابق جو عدالتی پروسیجرز ہے بلاس پیمی کیسز کے حوالے سے وہ ہائیلی پلارڈ ہے اور ان کے مطابق یہاں ایویڈنسز کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے مطلب یہاں بہت لو سٹینڈرڈ کے ایویڈنسز موجود ہیں اس ریزولوشن کے مطابق پاکستان کی ریلیجیس منارڈیز پاکستان میں مقبوض نہیں ہے کیونکہ وہ آئے دن ابیوز ہوتے ہیں اور پارٹیکلرلی ان کا اشارہ کرسٹین احمدیز اور شیعہ کی طرف تھا اس ریزولوشن میں یہ بات بھی کی گئی کہ پاکستان میں جو انٹی پرانس پروٹسٹ ہو رہا تھا اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو پرانس کے سپیر کے نکالنے کی باتیں ہو رہی تھی یہ بھی یورپین یونین کو منظور نہیں یعنی وہ لوگ اس کی بھی مضمت کرتے ہیں ایک ممبر اب یورپین پارلیمنٹ نے یہ تک کہا کہ شڑ یورپ ریوارڈ پاکستان's موب جسٹس ٹارگیٹنگ کرسٹینز این اٹس پرائم منسٹر ریلیٹیوائزنگ دا ہولوکاسٹ می آنسر ہے نو یورپین یونین پاکستان کا ایک امپورٹنٹ ریٹ پارٹنر ہے کیونکہ 80% ٹکسٹائل وغیرہ پاکستان یورپین یونین کو امپورٹ کرتا ہے اگر انہوں نے پاکستان سے جیس پی پلس کا سٹیٹس ہٹا دیا تو یقینا پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا نقصان ہوگا اس ریزولوشن کے بارے میں میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یورپین یونین کو ہیومن رائٹس یا مینارٹیز کی کوئی پرواہ نہیں لیکن کچھ نہیں پہلے پاکستان کی گورنمنٹ نے پاکستان کی عوام نے اور سپیسپیکلی عمرانہ نے انٹرنیشنل لیول پر فرانس کو بلین کیا بلاسپیمی کیسز کے لیے یورپین یونین کو بھی اس بات کا غصہ ہے تو یہ تھی ایک شارٹ ویڈیو انہی پاکستان ریزولوشن کے بارے میں جو یورپین پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اب مجھے ایک نکس ویڈیو میں تھب تک کے لیے خدا حافظ